ویلکم بیک این آر سٹیڈیو اور این ٹوڈیئیز نیوز کرن جوہر اور ہدایت کارا فرا خان اچھے دوست ہیں ہدایت کارا فرا خان نے کرن جوہر کی فلم کچھ کچھ ہوتا ہے میں مہمان اداکار کا کردار بھی ادا کیا تھا کرن جوہر مطاعتہ انٹرویوز میں یہ بات بتا چکے ہیں کہ ایک مرتبہ فرا خان نے انہیں شادی کی پیشکش کی تھی لیکن کرن جوہر نے فرا سے شادی نہ کرنے کی کوئی خاص وجہ نہیں بتائی ماضی میں کرن جوہر نے ایک یاروں کی بارات میں بھی یہ بتایا تھا کہ فرا مجھ سے شادی کرنے میں دلچسپی رکھتی تھی اور انہوں نے ایسا کرنے کی بہت کوشش کی تھی کرن جوہر نے انکشاف کیا کہ فلم کچھ کچھ ہوتا ہے کہ سکارٹ لائنٹ میں شوٹنگ کے دوران فرا خان آدھی رات کے وقت تک میرے کمرے کا دروازہ کھٹ کٹ آتی تھی اور کہتی ہیں کہ میرے کمرے میں بھوت آ گیا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں دوسری جانب ہدایت کارا فرا خان نے بھی ماضی میں بتایا تھا کہ انہوں نے ایک بار کرن جوہر کو شادی کی پیشکش کی تھی لیکن انہوں نے شادی کی پیشکش ٹھکرا دی خیال رہے کہ ہدایت کارا فرا خان نے بولی وڈ کی مدھدہ سپر ہٹ فلموں کی ہدایت کاری کر چکی ہیں جن میں عوم شانتیوں اور میہون جیسی فلمیں بھی شامل ہیں بولی وڈ میں فلموں کا سب سے زیادہ معافظہ لینے والی اداکاروں میں سے ایک دبیقہ پارٹیکون نے حالی میں بتایا کہ وہ اپنے شوہر رنویر سنگھ کے بعد سب سے زیادہ قریب قصے ہیں دبیقہ نے بھی انسٹاگرام کا وائرل ٹرینٹ فولو کیا اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ کا سیشن کیا اس سیشن کے دوران اداکارہ سے ان کے ایک شاہنے والے نے کہا کہ آپ جس سے سب سے زیادہ قریب ہیں ان کی تصویر پوسٹ کریں اداکارہ کی اس سوال پر دبیقہ نے ایک فوٹو پوسٹ کیا جس کی ایک تصویر میں وہ اپنے شوہر رنویر سنگھ کے ساتھ تھی جبکہ دوسری تصویر میں وہ اپنی بہن کے ساتھ تھی اداکارہ کی اس تصویر سے یہ بات سافظاہر ہوتی ہے کہ دبیقہ رنویر سنگھ اور اپنی بہن انیشہ پاجیکون کے سب سے زیادہ قریب ہیں